محالی کی چنڈگرڈ یونیورسٹی میں 60 لڑکیوں کے ویڈیو وائرل ماملے میں اب ایک نیا موڑ لے لیا ہے اور فورنسک ریپورٹ جو سامنے آئی ہے وہ واقعی چوکانے والی ہے ہوسٹلز میں پڑھنے ہی لڑکیوں نے جہاں ایک طرف دعویٰ کیا تھا کہ 60 سے زیادہ لڑکیوں کے ویڈیو وائرل کیا گئے ہیں اور انہیں الگ الگ سائٹ پر اپلوڈ کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف پرشاسن نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ہی ویڈیو بنا ہے اور وہ بھی لڑکی نے خود کا بنایا ہے لیکن اب فورنسک ریپورٹ میں یہ بات ساف ہو گئی ہے کہ تراصل بارہ ویڈیو ڈیلیٹ کیے گئے تھے جن کو ریکاور کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس ماملے میں مہت نام کے ایک نئے لڑکے کی اینٹری ہو گئی ہے جسے وہ ویڈیو بھیجا کرتی تھی اب اس پورے ماملے میں چار لوگ سامنے آ چکے ہیں جن میں سے ایک سننی ہے دوسرا رنکچ ہے اور تیسرا موہت ہے اور چوتھی وہ لڑکی ہے جس نے ویڈیو بنایا تھے چندگر یونیسی کل ہوسٹل میں لڑکیوں کے ویڈیو لیکھ ہونے کے ماملے میں چوتھ ہے اروپی کی بھی اینٹری ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی چھاترہ کے موبائل سے بارہ سے زیادہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا گیا تھا اس بات کی پشٹی ہوئی ہے فورنسک ریپورٹ میں پولیس نے ویڈس اپ چیٹنگ ٹرانزیکشن کو بھی شامل کیا ہے اپنی انویسٹگیشن میں جس کے مطابق اروپی چھاترہ جو کی کلڑکی ہے وہ ایک موہت نام کے لڑکے سے چیٹنگ کر رہی تھی حال فلحال ان چاروں اروپوں کے موبائل فونز لیپ ٹوپس اور جتنے بھی اپکرن ہیں سب کو ضبط کر لیا گیا ہے اور فورنسک ٹیم ان پر ریسرچ کر رہی ہے اور تتھیا کھنگالنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ماملے کی آخر سچائی کیا ہے کیا اس ماملے کے پیچھے کسی گروہ کا ہاتھ ہے کیا ماملے میں لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے کیا اس کے پیچھے اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے کیا پرشاسن ماملے کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے اس بات کی امید کی جا رہی ہے کہ فورنسک ریپورٹ میں پرشاسن کے دعویوں کی بھی پول کھل سکتی ہے دیشور دنیا کی تمام خبروں سوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہیں ہمارا ہر لیڈس اپ ڈیٹ موسیقی